نیکسٹ نیوز ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ افغانستان سے آ رہی ہے جہاں پر ہمیں ایک سوشل ڈیلیمہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ ڈیلیمہ ہے فیس بک کے سامنے بیسیکلی اگر آج سے دو دن پہلے کی بات کرتے ہیں تو فیس بک تالیبان ریلیٹڈ جتنا بھی کانٹنٹ ہے اس کو ٹیررسٹ کانٹنٹ کر کے بین کر دیتی تھی لیکن اب کیونکہ تالیبان کی وہاں پر حکومت آ گئی ہے تو بڑی عجیب سے سیناریو میں فیس بک پھسی ہوئی ہے اور یہ چیز ہمیں یہ بھی شو کرتی ہے کہ فیوچر میں سوشل میڈیاز کا کتنا زیادہ رول ہے اور مجھے یہاں پر یہ چیز بھی بولتے ہو بڑا عجیب لگ رہا ہے لیکن ہمیں جو سوشل میڈیاز ہیں ان کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا تو گورنمنٹ جو کوشش کرتی ہے کبھی کا بار ان کو کنٹرول کرنے کی وہ انٹائلی غلط بھی نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سوشل میڈیاز بیسیکلی اس پوائنٹ پر اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ یہ ایک خبر بنی ہوئی ہے کہ فیس بک ابھی بھی تالیبان ریلیٹیڈ کانٹرول کر رہی ہے تو فیس بک کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ بتایا کہ بھائی اچھا یہ بندہ ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں گورنمنٹ اور یہ بندہ اس کو ہم گورنمنٹ ایکسپٹ نہیں کرتے اور یہ چیز بڑی عجیب ہے لیکن ہو رہی ہے دیکھنے میں آئے گا کہ اگلے دو تھیار دنوں میں کیا ہوتا ہے اور کس گورنمنٹ کو یہ لیگلی ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کی جو پاور ہے وہ کتنی زیادہ ہے